دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ اہداف تیہ کرتے ہیں اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیلف ڈسپلنٹ لوگ مسلسل اپنی حوصلہ افضائی کرتے ہیں وہ خود کی توہین نہیں کرتے یا اپنی صلاحیتوں کو کم نہیں کرتے وہ خود سے عزت تحمل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ مصبت رویہ انہیں حوصلہ دیتا ہے اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا کتاب نو ایکسکیوزز دی پاور آف سیلف ڈسپلنٹ کے خلاصے میں مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی خوش قسمت ستارے کے ساتھ پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا ناقابل یقین دولت کے ساتھ یا زبردست رابطوں اور روابط یا حتیٰ کے خصوصی مہارتوں کے ساتھ بلکہ وہ چیز جس کی آپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ سیلف ڈسپلنٹ ہے مصنف کہتا ہے کہ دو دشمن جو لوگوں کو کامیاب زندگی نہیں دیتے وہ ہے سستی یعنی تاخیر اور دوسری چیز جس سے وہ فوری تسکین چاہتے ہیں یعنی لوگ اپنے آج کے عمل کے طویل المدتی نتائج پر غور نہیں کرتے کتاب نو ایکسکیوز آپ کو دکھائے گی کہ آپ اپنے زندگی کے تین بڑے شعبوں میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ تین بڑے شعبے یہ ہیں آپ کے ذاتی مقاصد آپ کے قاروبار اور پیسے کے اہداف آپ کی مجموعی خوشی یہ کتاب ان پرجوش لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے ممکن ہو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی لکھی گئی ہے جو زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے بھوکے ہیں جو کبھی بھی عوست زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے اور ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے زیادہ ہو اس کتاب میں کئی اقتصابات ہیں اور میری پسندیدہ میں سے ایک ہے سیلف ڈسپلن وہ کرنے کی اہلیت ہے جو آپ کو کرنا چاہیے آپ کو یہ کب کرنا چاہیے اور چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہیں کامیابی خوشی اور ذاتی تکمیر راستہ اختیار کرنے کا باعث بنتا ہے یہاں لوگ تقریباً ہر چیز کے لیے شورٹ کٹ تلاش کرتے ہیں یہاں لوگ آخری لمحات میں کام پر پہنچ جاتے ہیں اور پہلے موقع پر ہی چلے جاتے ہیں جہاں لوگ جلدی جلدی امیر بننے کی سکیمیں تلاش کرتے ہیں اور بغیر کسی محنت کے زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں ایسا کرنے کے ساتھ ان میں یہ عادات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ آسان تیز در طریقہ تلاش کرتے ہیں وہ اپنی حقیقی اور ضروری کامیابی کے حصول کے لیے کبھی بھی محنت نہیں کرنا چاہتے دوسرے نمبر پر آتے ہیں حکمت عملی کے اناثر یہاں مصنف کہتا ہے یہ دشمن کم سے کم مضاحمت کی توسیح ہے یہاں لوگ ہمیشہ اپنی مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے کا تیز درین اور آسان درین طریقہ تلاش کرتے ہیں اپنے رویے کے طویل مدتی نتائج کو بہت کم یا کوئی فکر نہیں کرتے مختصر یہ کہ یہاں لوگ کامیابی کے لیے جو ضروری ہے اس کی پجائے وہ کام کرتے ہیں جو انہیں آسان اور مزے کا لگتا ہے مصنف کا کہنا ہے کہ ہر منٹ اور ہر ایک دن آپ کے اندر صحیح مشکل اور ضروری کام کرنے یا آسان تفریحی اور کوئی اہمیت کے حامل کام کرنے کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے اس لیے آپ کو ہر روز ان دو دشمنوں سے لڑنا چاہیے اور آپ کو یہ جنگ جیتنا چاہیے اگر آپ واقعی اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مصنف کا کہنا ہے کہ سیلف ڈسپلن کی ایک اور تعریف ہے اور وہ ہے خود مختاری مصنف کا کہنا ہے کہ کامیابی تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے ججبات بھوگ اور احساسات پر ابور حاصل کر لیں مصنف کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی بھوگ پر قابو نہیں پاتے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں مصنف کا کہنا ہے سیلف ڈسپلن کی تعریف خود پر قابو پانے کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے مصنف کا کہنا ہے کہ خود پر قابو پانے سے مراد اپنے آپ کو اور اپنے عامال کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے سیلف کنٹرول وہ ہے جو آپ کہتے اور کرتے ہیں سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کا طرز عمل آپ کے طویل مدتی اہداف اور مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے سیلف ڈسپلن کی تعریف خود انکاری سے بھی کی جا سکتی ہے یہاں خود انکاری کا مطلب اپنی غیر ضروری ضرورتوں اور مطالبات سے انکار کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو آسان لذتوں اور آزمائشوں سے انکار کرنا چاہیے آپ کے غیر ضروری ضرورتیں آپ کو غلط راستے پر لے جا سکتی ہیں اس سے انکار کیا اور اپنے آپ کو صرف وہی چیزیں کرنے کی تاقید کی جو آپ جانتے ہیں کہ طویل مدتی صحیح اور اس وقت کے لیے موضوع ہیں مصنف کا کہنا ہے سیلف ڈسپلن کے لیے تاخیر سے تسکین کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طویل مدت میں زیادہ انعمات سے لطفندوز ہونے کے لیے مختصر مدت میں اتمنان کو ختم کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے مصنف کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی اور پیشاوارانہ زندگی میں دوسروں کے مقابلے میں اتنا زیادہ کیوں حاصل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سوچ اور اس سوال نے پوری انسانی تاریخ میں کچھ بہترین ذہنوں پر قبضہ کیا ان کا کہنا ہے کہ تئیس سو برس پہلے ارستو نے انسانی زندگی کا ختمی مقصد دکھا وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا آخری مقصد خوش رہنا ہے اس نے کہا کہ ایک عظیم سوال جس کا ہم سب کو جواب دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم خوش رہنے کے لیے کیسی زندگی گزاریں گے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے بعد آپ کو خالص اور سچے دل سے اس کا جواب دینا چاہیے اور جن کا آپ کو جواب معلوم ہے تو آپ کو اپنے دل کی پیروی کرنی چاہیے کہ آپ کا جواب آپ کو کہاں لے جاتا ہے کیونکہ آپ کا جواب یہ تہہ کرے گا کہ آپ اصل میں خوش زندگی گزارنا چاہتے ہیں مصنف کا کہنا ہے کہ ہر فرد کی اپنی خوشگوار اور کامیاب زندگی کی ایک الگ تعریف ہوتی ہے اس لیے اپنی تعریف سے شروع کریں اپنی کامیابی کی تعریف کریں اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ جادو کی چھڑی لہرا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب اور مکمل بنا سکتے ہیں تو یہ کیسا لگے گا جب آپ کو اپنے سوال کا جواب پل جائے پھر خواہج کی زندگی کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جس لمحے آپ پر یہ واضح ہو جائے شدیں گے کہ کامیابی آپ کے لیے کیا مانے رکھتی ہے آپ فوری طور پر وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی مثالی زندگی کی تخلیق شروع کرنے کے لیے کم و بیش کرنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ بکسمری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید بکسمریز کو سنتر دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا